ایک بار سری کشن یہ مونہ ندی کے طرق پر اپنی پریے بانسوری بجا رہے تھے اسی سمیں دور سے دورتا ہوا ایک ہیرن آیا اور بگوان کے پیچھے آ کر چھپ گیا وہ بہت در آوا تھا بگوان سری کشن نے سنے سے اسے سہلایا اور بولے تم اتنا ڈرے ہوئی کیوں ہو وہ در سے ایک ہی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ بھاگ کر آیا تھا تب ہی وہیں سے سکاری بھی بھاگتا ہوا آیا اور سری کشن سے بولا یہ میرا سکار ہے اس لئے مجھے سونک دو بگوان بڑے پریم سے بولے ہر پرانی کے جیون پر سب سے پہلا ادھیکار سویم اسی کا ہوتا ہے پھر تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس پر صرف تمہارا ادھیکار ہے بگوان کے ایسے وچن سن کر سکاری کروٹ سے بھر گیا اور بولا تم مجھے ایک زیادہ گیان مت دو یہ میرا سکار ہے اور میں اسے پکا کے کھانا چاہتا ہوں یہ سن بگوان پھر بولے اسی جیو کے پران لے کر اس کا بھکشن کرنا پاپ ہے تو تم ایسا کر کے کیوں پاپ کا بھاگی بننا چاہتے ہو ویا سکاری بولا مجھے پاپ اور پنیا کا بھید نہیں پتا بس اتنا پتا ہے کہ یہ میرا بھوجن ہے اور مجھے جیوی ترہنے کے لئے بھوجن کی آوشکتہ ہے اور ویسے بھی میں اس کے پران ہر کر اسے جیوی بندن سے ہی تو مخت کر رہا ہوں یہ تو پنیا کرم ہوا نا پھر آپ مجھے پنیا کرم کرنے سے کیوں روک رہے ہو جہاں تک کہ میں نے ساسروں کے بارے میں سنا ہے جیو حتیہ تو ان میں بھی اچیت بتائی گئی ہے ویا فیر بولا راجہ مہراجہ بھی تو سکار کیا کرتے تھے تو سارے پاپ پنیا کے کیول نردنوں کے لئے ہی پنے ہیں بھگوان سری کشن من میں ویچار کرنے لگے گی تام سکھ بھوچن کرنے کے کارن اس کی بددی شین ہو گئی ہے جسے یہ ہے کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا ہے بھگوان کو گہرا ویچار کرتے دیکھ وہ سکاری بولا چلیے آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ ماز کھانا پنیا ہے یا پاپ یہ سن بھگوان سری کشن بولے ٹھیک ہے ایم میں تمہیں ایک کتھا سناتا ہوں جس سے تمہیں پتا چل جائے گا کہ ماز کھانا پنیا ہے یا پاپ سکاری نے من میں ویچار کیا کہ کتھا سن کر تھوڑا منورنجن کر لیتا ہوں اس کے پچات ہیرن کو تو میں ہی لے کر جاؤں گا بھگوان بولے ایک بار مگد میں سوکھے کے قارن ان کا اتبادن بہت کم ہو گیا اور یہ دیکھ کر وہاں کے راجہ چنتہ میں ڈوب گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یدی اس سنکٹ کا جلدی ہی کوئی سمادہ نہیں نکلا تو راجے میں جمع کیا گیا ان آج بھی جلدی ہی ختم ہو جائے گا اور ساری پراجہ بہت بڑے سنکٹ میں پڑ جائے گی راجہ نے اس سمشہ کے نیوارن ہے تو تدکال اپنے سبھی منتریوں وہ سلاحکاروں کی بیٹھک بلائی بیٹھک میں راجہ بولے کہ آپ سبھی کے ویچار میں ایسی کون سے سب سے سستی وستو ہے جس سے ہم اس سمشہ کو سلجا سکتے ہیں راجہ کے مقصے ایسے وچن سن کر سبھی منتری ویچار کرنے لگے کہ ان سبجیا و فل اتدی کو اگانے میں تو بہت سمیں اور شرم لگے گا تب ہی سکار کا سوک رکھنے والا ایک منتری سبا میں کھڑے ہو کر بولا ہے راجن میری مط میں سب سے سستا اور آسانی سے مننے والا بھوجن ماس ہے جس سے ہماری پرجہ بکھی بھی نہیں رہے گی اور ہمارا راج دھن بھی بچا رہے گا منتری کی بات سن کر باقی سبھی منتریوں نے بھی اس کا سمرتن کر دیا کیول مہا منتری شانت بیٹھے رہے یہاں دیکھ کر راجہ مہا منتری سے بولے میں نے دیکھا ہے کہ سبھی منتریوں نے اپنا اپنا مط دیا کیول آپ نے ہی اپنا مط نہیں دیا کرپے آپ بھی اس وسائے میں اپنا مط دیجئے مہا منتری بولے ہی راجن ماس سب سے سستا بوجن ہے میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں اور اس وسائے پر اپنا مط دینے کے لیے مجھے کل تک کا سمجھ دے یہاں سن کر راجہ نے مہا منتری کی بات مانتے ہوئے اگلے دن پھر سے سبا بلانے کا آدیس دیا اسی رات مہا منتری اسی منتری کے گھر گئے جنہوں نے ماس کو سب سے سستا بوجن بتایا تھا مہا منتری کو اپنے گھر آیا دیکھ منتری کھڑے ہو کر انہیں پرڑام کرنے لگے اور بولے کہ ہی مہا منتری یدی آپ کو مجھ سے کچھ کام تھا تو آپ مجھے سندیس بھیج دیتے میں سویم آپ کے پاس آ جاتا مہا منتری بولے کہ سندیہ کے سمجھ مہاراج بہت بیمار پڑ گئے ہیں اور ویدی جی کے انسار ان کے پران بچانے کے لیے کسی سکتی سالی منوشی کا دو طولہ ماس آوشک ہے آپ مہاراج کے قریبی ہیں تو میں چاکو سے آپ کے ردے کو چیر کر کیول دو طولہ ماس نکال لوں گا یہ سن کر اس منتری کے ہاتھ پر فوننے لگے اور اس کا چہرہ سپیت پڑ گیا مہا منتری بولے آپ کیول ہاں بول دیں اس کے بدلے میں میں آپ کو ایک لاکھ مدراؤ کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جاگیر اور مہا منتری کا پت بھی دلوا دوں گا منتری ویچار کرنے لگا کہ اگر میں جیویت ہی نہیں رہوں گا تو یہ دھن دولت میرے کس کام کی اس نے اپنے گھر سے ایک لاکھ مدرائے نکالی اور مہا منتری کے چرنوں میں بیٹ گیا اور بولا ہے مہا منتری آپ اپنی ایک لاکھ مدراؤں میں میری ایک لاکھ مدرائے اور ملا لیجیے اور کسی انیہ کو دو طولہ ماس کے لیے ڈھونڈ لیجیے کرپیاں مجھے شما کرے اور میں نے جو مہاراج کے لیے دو طولہ ماس دینے سے منع کیا ہے یہ ہے بات کسی کو نہ بتائیں مہا منتری اسی پرکار باقی سبھی منتریوں کے گھر بھی گئے کسی بھی منتری نے دو طولہ ماس دینے کے لیے سہمتی نہیں دی اور اپنا بچاؤں کرنے کے لیے مہا منتری کو لاکھوں مدرائے دیتے رہے مہا منتری نے رات میں ہی بہت سارا دھن ایک اترت کر لیا اور صوبہ سارا دھن لے کر محل میں پہنچ گیا ادھر سبھی منتری یہی سوچ کر چندیتے کہ اب مہاراج کا سواستے کیسا ہوگا کشن کے پچات مہاراج سبھا میں آ کر اپنے سنگھاسن پر ویراجمان ہو گئے راجہ کو پورا سوستے دیکھ کر سبھی منتری اچمبیت رہے گئے اور مہا منتری کے اور دیکھتے ہوئے سوچنے لگے کہ اس کا مطلب مہا منتری نے ہم سے جھوٹ بولا تھا سبھا میں بہت سارا دھن پڑا دیکھ مہاراج بولی مہا منتری یہ اتنا سارا دھن کہاں سے آیا مہا منتری نے اتر دیا کہ ہے مہاراج میں تو کیول دو طولہ ماس لینے کے لئے نکلا تھا کین تو سبھی منتری نے اپنی جان بچانے کے لئے یہ سب مدرائے مجھے دی اب آپ بھی بتائیں کہ ماس سستہ ہے یا مہنگا یہ ہے سنکر راجہ کو مہا منتری کی بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے اپنے پرجہ سے نویدن کیا کہ وہ اپنے پریشرم سے خادے پرداتوں کو اگانے کے لئے جیادہ سے جیادہ محنت کرے اور مہا منتری کے دوارہ اکترت کیا ہوا دھن بھی مہاراج کے آدھے سا نوسار اسی کارے میں لگایا گیا کچھ شمائے پچھا سبھی کے پریشرم سے خادے پردارتوں کا پھر سے اتبادن بڑھنے لگا اور راجہ میں آیا سنگٹ بھی ٹل گیا بھگوان کے مقصے یہ گیان پرابت کرنے کے بعد سکاری سمجھ گیا کہ پران سب کو اتیپریہ ہوتے ہیں چاہے وہ منوشے کے ہو یا پھر کسی جانور کے وہ ہاتھ جوڑ کر بھگوان کے چرنوں میں بیٹ گیا اور پرند لیا کہ آج کے بعد بھئے کسی کو بھی شتی نہیں پہنچائے گا جو منوشے ماس کا سیون کرتا ہے اسے نہ تو اس لوگ میں اور نہ ہی کسی اور لوگ میں سکھ ملتا ہے اسکند پران کے انوزار یہ دی کوئی منوشے بھوک سے مر بھی رہا ہوں تب بھی اسے ماس نہیں کھانا چاہیے موسیقی